دوسروں کے لیے کام کرنے کا درست تو ہم سارے لوگ بہت زیادہ دیتے اور شوق بھی ہمیں بڑا ہوتا ہے اس کام کو کرنے کا لیکن جو شخص ایکچولی لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے یا جو اس کے قابل ہوتا ہے اصل میں اس پہ اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اس نے اس شخص کو چنا آپ کو چنا کہ آپ کسی کے کام آ سکیں اگر آپ ضرورت مند کے لیے اگر ایسی کوئی مفید ثابت ہوتے ہیں تو دراصل آپ اپنے لیے فائدہ مند ہیں اور اگر آپ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو قدرت اس کے لیے متبادل سبب بھی بنا دیتی ہے اویس ہمارے پاس ایک ایسے مہمان آج موجود ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ دراصل دھوننے والے وہ سٹوری اویس کی تھی اس لیے ہمیں بڑا مزہ بھی آتا ہے کبھی کبھی ہم جب ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں یہ سٹوری کر لیتے ہیں یہ سٹوری کر لیتے ہیں لیکن جب ہم کوئی ایسی سٹوری کرتے ہیں تو یقین کریں کہ دل بڑا خوش ہوتا ہے دیکھیں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ وہ ہر پاکستانی میں موجود ہوتا ہے اور انسانیت کے لیے مفید ثابت کرنے کے لیے لوگ مختلف کام کرتے رہتے ہیں اور جب لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہیرو بن جاتے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو آپ کے راستے میں مشکلات اور رکاوٹیں آتی ہیں مفید بننا جو ہے وہ بہت مشکل کام بن جاتا ہے اور ضرورت کے لیے ضرورت کے لیے ازباب پیدا کرنا یہ پھر قدرت کا کام ہوتا ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں جو کہ اس پورے سینیریو پر پورے اترتے ہیں اور ان کا جو تعلق ہے وہ ہے تو پاکستان سے لیکن وہ رہتے ہیں نیو زیلینڈ میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے صاحب ہیں جن کا نام ہے زہیب عباس بنگش اور یہ نیو زیلینڈ میں رہتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے کام یہ کیا کہ بہگر انسانوں کے لیے مفید ثابت ہوئے آکلینڈ میں ان کی ایک کباب کی دکان ہے اور اس کباب کی دکان کا نام ہے گلن ایڈن کباب اور وہاں پر زہیب نے ایک سلسلہ شروع کیا ضرورت مند افراد کو مفت کباب فرام کی جائیں جو ہوملیس پیسن ہوتے ہیں بھوکے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور یہاں سے مفت کھانا کھا سکتے ہیں اب جب انہوں نے یہ کام کیا ظاہر ہے بہت اچھا کام ہے ہر شخص یہ سوچے گا کہ کتنی اچھی بات ہے لیکن کچھ لوگوں کو پھر اس سے تھرٹ بھی ہونے لگ جاتے کچھ گھبرا بھی جاتے ہیں کہ ہمارے بزنسز پر یہ اثر انداز ہوگا تو جو مقامی بزنس کمیونٹی تھی انہوں نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی لیکن زوہیب ثابت قدم رہا ہے پاکستان کے ہے نا زوہیب بانگش ہے اچھا بانگش ہے بانگش بھی ہے بلکل تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کے پی کی ہے تو وہ تو پس ڈٹے ہی رہیں گے ان کے قدم نہیں اٹھا سکتا کوئی زمین سے تو زوہیب بانگش جو ہے وہ لکل ہی اسلام آباد آئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ انہیں دعوت دی جائے اپنے پروگرام میں اسلام علیکم زوہیب اسلام علیکم زوہیب کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی کباب شاپ ہے وہاں پر آپ نے لوگوں کو کھلانا شروع کیا کھانا مفت میں بے گر اور غریب لوگوں کو تو وہ واقعہ کیا تھا اور اس کے بعد وہاں پر جو اپوزیشن کا سامنا ہوا اور پھر آپ ڈٹے رہے کیا واقعہ تھا سوشل ورگ تو بچپنی سے جذبہ ہے بچپنی سے جذبہ ہے جب سے میں اورپن رہا ہوں فادر چھوڑ کے فوت ہو گئے گیارہ سال کی عمر میں پھر اس کے بزنسز رہ گئے پھر وہ چلترہ کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا کچھ لوگوں نے نہیں کیا تو اس ٹیم پھر میں کرتا رہا کرتا رہا کرتا لیکن جو مجھے سپورٹ کرتے رہے ان سے مجھے جذبہ میرے میں پیدا ہو گیا یعنی گیارہ بارہ سال کی عمر میں تھا پھر اسی طرح پاکستان انٹرنیشنل ہیمن رائٹس میں ادھر کام کرتا رہا سولہ سال بارہ سال تیرہ سال تقریبا نیوزیلینڈ کیسے پہنچتا نیوزیلینڈ تو میں تقریبا اراؤنڈا ورلڈ 28 کنٹریز میں گیا ہوں پاکستان انٹرنیشنل ہیمن رائٹس سب میں اچھی آپ کو نیوزیلینڈ لگا نیوزیلینڈ اچھا لگا تو نیوزیلینڈ میں بہت محنت کی سٹارٹنگ بہت سخت تھا آٹھ سال پہلے محنت کر کے ہم نے شاپ بنا لی شاپ بنا کے وہ جذبت ہوتا دل میں جو میرے ہمارے پہ گزری نیوزیلینڈ میں ہم پہ گزری تو ہم نے سٹارٹ لے لی دیا سٹارٹ لے لیا کباب شاپ کا اور اس میں سے ہم نے فیڈنگ شروع کر دی لوگوں کی دو سال پہلے سے کر رہا ہوں جب سے شاپ کی ہوئی ہے لیکن میں نے اوفیشلی اناؤنس کیا کچھ یہ مئینہ پہلے جب اناؤنس کیا میں نے کہا میرے علاقے میں 30-40 ہوملیس ہوں گے میں ان کو مفتکانہ دیتا رہا ہوں تو یہ روزانہ آپ دیتے ہیں روزانہ نہیں ویک جس سنڈے کو دیتے ہیں ٹھیک ہے سکس ڈے ورک ہوتا ہے اور اگر اس دن کے علاوہ وہ آ جائیں ووک ان کر جائیں ہاں وہ میں دے دیتے ہیں تو پھر بھی دے دیتے ہیں جو علاقے میں ہیں وہ تو ڈیلی آتے ہیں لیکن سنڈے کو جو ہوتے ہیں پھر دور سے بھی آتے ہیں تو سب کو وہ مل جاتا ہے تو باقی کمیونٹی والوں کو کیا اس سے پرابلم تھی مطلب وہ آپ تو ظاہر ہے وہ بھی بزنس کر رہے ہیں وہ فری نہیں دے رہے ہیں ان سے تو جا کے لوگ خریدیں گے ہی ان کو کیا پرابلم تھی پرابلم وہ کہہ رہے تھے جو میں مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ سٹاپ کر دیں میں نے کہا کیوں سٹاپ کر دوں کہہ رہے کہ ادھر سارے ہوملس پیپل آئیں گے اور یہاں پہ گھومیں گے پیریں گے تو ہمیں ڈسٹرب کریں گے تو میں نے کہا آپ لوگ بھی ہنڈر ڈالر شروع کر دیں ہنڈر ڈالر ان کو دے دیں پیسے نہ دیں کوئی بھی چیز دیں تو یہ ختم ہو جائیں گے ہوملسنس ختم ہو جائے گی ہوملسنس ختم ہو جائے گی تو وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم آپ اس طرح کر دیں کہ یہ چیز بند کر دیں اور مکمل یہاں سے میں نے کہا میں نہیں کروں گا میں نے کہا آپ کوٹ سے لے آئیں مجھے لیگلی کچھ لے آئیں میں کر دوں گا میں گھر بیٹھ جاؤں گا آپ کی گورنمنٹ کے کاتر ہوں گا اور ہسٹری میں لگ دیا جائے گا کہ انہوں نے فیڈنگ بند کر دی بزنس اسوسیشن بٹ وہ کہہ رہے کہ نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے پس کل پھر ملتے ہیں تو اسی ٹائم کسی نے سن لیا تھا سوشل میڈیا پر ڈالا شام کو جنرلسٹ آئی تو اس نے انٹرویو لیا میں نے بھی یہی کہا تو میں سوچ میں تا گھر چلا گیا میں نے کہا اب ٹی وی پی بھی آ رہا ہے اب تو مکمل سب کچھ بند ہونے والا ہے تو میں نے کہا اللہ مالک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا آپ ڈٹے رہے میں ڈٹا رہا میں سویا صبح شاپ کو بھی تقریباً لیٹ اٹھا تو کال آئی مجھے گوری کی کہ آپ کی ایک ہارٹیکل آئی ہے میں نے کہا حچی ہے یا بری ہے یہ بتائے کہہ رہے کہ وائرل ہوئی ہے نیوزیلینڈ میں بلکہ اسٹریلیا یہ اب یہ گھنٹا ہی ہوئا ہے ابھی تو یہ نکلے گی ابھی تو اور پھیلے گی میں نے کہا بس میں اٹھ گیا ہوں اور میں اٹھ گیا ہوں میں نے کہا اب اتنے میں اٹھا تھا کہ سارے ٹی وی چینلز بغیرہ سارے گھر کے باہر کڑے ہیں سارے تقریباً تین چھار لیکن ان کا تو رسپونس بڑا پوزیٹیو ہوگا یہ تو وہ کمیونٹی ہے جو جاتی ہے کہ اس طرف ہوملیس نہ آئیں یا کئی بار وہ نشے میں ہوتے ہیں ایڈکس ہوتے ہیں تو وہ نہ آئیں لیکن آپ کو رسپونس تو بڑا پوزیٹیو ملا بہت پوزیٹیو ملا مجھے کوئی بھی ایسا ایک کمنٹ بھی نہیں ملا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک عوام نے اور سپیشل مجھے جیسے کراچی اور اسلام آباد کراچی سے لوگ آتے ہیں سپیشل شاپ میں اور پکچر لیتے ہیں اچھا اتنا دور سے وہاں آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایک ہزار ڈالر لگاتے ہیں میرے پیچھے آتے ہیں اور ادھر سلفیاں تصویریں کینچ کے پھر وہ چلے جاتے ہیں وہ فیموس ہو گئے ہیں نہیں یہ علانکہ اس لئے شروع نہیں کیا کہ مطلب میڈیا پہ آ جائیں یا یہ ہو جائے یہ ہو جائے لیکن بس اوپر والا ہی کرتا ہے بلکہ سارا اب جب آپ نے شروع کر لیا اور میڈیا کوریج مل گئی تو پھر اس کے بعد وہ بزنس کمیونٹی چپ ہو گئی جنہوں نے اعتراض کیا وہ جگہ ہی چھوڑ گئے وہ وہاں سے انہوں نے کیا کیا کہ مطلب جوب چھوڑ دی انہوں نے مطلب پاکستانی اگر ڈٹ جائے تو سامنے والا ہٹ جاتا ہے پاکستانی نہیں ہٹتا ہے نہیں یہ ہے اصل بات نہیں اچھا اب اس کام سے پاکستانیوں کا ایمیج بھی بہتر ہوا ہوگا وہاں پر بہت پوزیٹیو پوائنٹ کیا بہت پوزیٹیو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستانی کمیونٹی کا بھی انہوں نے بھی سپورٹ کیا اور دوسرے انڈین کمیونٹی اور بہت سے کنٹریز چائنیز سب نے سپورٹ کیا تو پاکستانیوں کے لئے بڑا فائدہ ہو کہ ایک ہی میں پاکستانی ہوں جو میں نے شروع کر دیا تو جب آپ شروع کر رہے تھے یہ تو کسی نے آپ کو ایسا بھی کوئی مشورہ دیا تھا ایم شور کوئی ہوگا جو کہے گا کہ نہیں یہ کیا تم کرنے لگے ہو اور خامہ خامنے لئے تم نے نیا کام ایڈ کر دیا ہے اور رہنے تو کیا کروگے ان کو خراب کر رہے ہو ان کو عادت ڈال رہے ہو کہ وہ روزانہ آئیں اور اس طرح کی باتیں بھی سنی ہوں بلکل بلکل میں نے ایک دو دوست ان سے کہا کہہ رہے آپ سیدھا مجھے کہا پاگل تو نہیں ہے پاگل تو نہیں ہے کہ آپ ملپ کر رہے ہیں اور اتنا پیسہ سپینڈ کر رہے ہیں میں نے کہا کیا ہوتا ہے میں نے کہا کل آپ نے دیکھا ہے میں نے کہا منٹ آپ نے دیکھا ہے میرے گھر سے چھ سات جنازے اٹھیں مجھے مطلب مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں زندگی کا کچھ بروسہ زندگی کا مجھے کوئی بروسہ نہیں ہے منٹ کا بروسہ نہیں ہے میں نے کہا جو جیب میں ابھی ہے بس ٹھیک ہے میں اسے میں خوش ہوں اچھا اب جب آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو روزانہ یا جیسے آپ سنڈے کو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں اس کام پر ایوری سنڈے سنڈے تقریباً سکس ہنڈر سے لے کر ون تاؤزن ڈالر تک بھی چلا جاتا ہے اچھا ایوری ویک یہ اور یہ سننے میں اور یہ پاکستان کو یا جتنی پاکستانی کمیونٹی سن رہی ہے ان کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ چھے سو سے ہزار ڈالر یہ چھے سو سے ہزار ڈالر باہر کے ملک میں کمانے میں لگ پتا جاتا ہے بلکل بلکل تو سکس ہنڈر سے ون تاؤزن ڈالر ہم سپینڈ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ وہ نکال رہے اسی میں سے سسٹم چل رہے گا جو کمہ رہے ہیں اسی میں سے جا رہے ہیں ہاں 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 ہماری جو سسٹم ہو گئی اب ہو گئی ڈاؤن نہیں ہوئی بلکل اس سے اثر یہ پڑا اوپر ہو گیا نیچے نہیں گیا لیکن ہم نے اور کر دیا ہم نے کرسمس پہ بھی اناؤنس کر دیا ہم نے نیوئر پہ بھی اناؤنس کر دیا تو ان کی جو ہپینیس مجھے کرسمس پہ اور نیوئر پہ ملی نا وہ لگ دی جیسے ہمیں اید پہ ملتی ہے جیسے ہم بلا اید کی تو ہم نے کہا کہ میں فوریور ان تہواروں پہ بھی کروں گا کسی بھی مذہب کے کسی بھی مذہب کے جو ان کا اید ہوگا ان پہ ہم کریں گے اور سنڈے تو فوریور ہو گیا یعنی بانٹنے سے رسک بڑھتا ہے انشاء یہ بات تیہ ہوگی برکل ٹھیک ہے برکل ٹھیک ہے بہت شکریہ دارت رہی ہے سیوچر پلین کیا ہے آپ کا فیوچر پلین یہ ہے کہ میں اور ہمارا دوسری ڈیریکٹرز وائس چیئرمن کاشف حیات ہم دونوں ساتھ مل کر تو فور ارگنیزیشن بھی چلا رہے ہیں جو ٹری آف ہیومینیٹی فور آل جو ورک کرے گی نیڈی اور پنس کیلئے جو نیوزیلینڈ ریجسٹرڈ ہے اور یہاں سے تین چاروں سالوں سے یہاں پہ بھی کم کام کر رہے ہیں میں خود یہاں پہ بھی نیڈی پیپلز کے آپ ہمارے پروپائل پہ فیس بک پہ جا سکتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں ٹری آف ہیومینیٹی فور آل یہ کام بھی شروع کر دیا یہ اتحفہ یہ شروع تقریباً عرصہ ہو گیا تین چار سال ہو گیا لیکن پاکستان میں بدقسمت یہ ہے کہ ابھی بھی ایس ای سی پی میں مطلب ہماری جو ریجسٹرشن کے لیے پڑی ہوئی ہے وہ پینڈنگ ہے وہ کبھی کوئی بات نکالتے ہیں لیکن نیوزیلینڈ ریجسٹرڈ ہے اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں میں اور کاشف حیاء اور آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ مسلمانوں کا ایمیج بیرون ممالک میں اسلاموفوبیا کی وجہ سے بڑا ایک خراب ہو جاتا ہے یہ میں جو لوگ ان کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں تو وہ کیا آپ نے بھی محسوس کیا اور آپ کی اس ایکٹیویٹی سے اس پر کوئی فرق پڑا بہت بڑا اثر پڑا بہت بڑا اثر پڑا پاکستانیوں سے نیوزیلینڈر اور پیار کرنے لگی بہت زیادہ پیار کرنے لگی اور پشتونوں سے اور زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ پشتون ہیں جاتے جاتے ہماری پشتون خالقوں مداد کا ہوئے خالقوں سرمینہ کا ہوئے جنوار سہی انسوان سہی سرہ یو براوار سلوک کا ہوئے انشاءاللہ توسے وہ پاس خیج ہوئے زیگو میں خود پاک بنور دیر کے ملدہ ریبو کیے گئے یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ پشتون برادری نے تو سن لی وہ ہمارے بھائی بہن ہیں پاکستانی پورے پاکستان کے لیے بھی تو بات ہو جائے نا اس کا ترجمہ تو ہو جائے میں نے کہا کہ بس انسانیت کے لیے کام کریں اور انسانیت کے لیے ٹائم گزارے اپنی لائف گزارے دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی ہے بلکہ اور انسان اور جانور دونوں سے پیار کریں اب میں آپ لوگوں کو خوش دیکھ رہا ہوں تو میں خوش ہوں اگر میں آپ لوگوں کو یوں دیکھوں گا تو میں بھی خفا ہو جاؤں گا تو یہ سمائل سمائل اس طرح سے خوشیہ بڑھتی ہے محبت جو ہے اور لوگوں کے مدد کرنے سے تو آپ کو بہت مزا آئے گا بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ بنگش صاحب آپ نے وقت نکالا ناظرین دوسروں کے لیے جینے کا جو ایک جذبہ ہے وہ ہم میں تو بہت زیادہ ہے اگر کسی میں نہیں ہے تو اس کو بھی بڑھائیں اور پھر آپ جب کسی کی مدد کریں گے اس کے بعد جو آپ کو لطف آئے گا اس مدد کرنے کا وہ جو ایک فیلنگ آئے گی اس سے بہترین فیلنگ آپ کبھی فیلنگ کریں گے ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں سوری آپ لوگ کی بات کریں کہ ہم میں گلینیڈن کباب سیم ابھی ہم آناؤنس کر رہے ہیں پارچنار سے بھی میں نے سٹارٹ لے لیا پانچے دنوں میں ادھر سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں بھی بھی فیڈنگ پر ہوملیس وہاں پر بھی ہوملیس وہاں بھی ہوگا اور اسلام آباد میں بھی ہمارا وہ پلین ہے کراچی میں بھی ہے پاکستان میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوگا اور بنگر صاحب یہاں پر بھی جو ہوملیس ہیں جو نیڈی ہیں ان کے لئے فری فوڈ کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے بہت شکریہ آپ کا